میں ہوں سعید شہریم دوستو اس وقت میں اپنے آفس میں موجود ہوں میں صبح آفس میں آیا ہوں آج نسبتاً رات ہلکی بارش بھوندہ بانی ہوتی رہی تو فضاء میں تھوڑی تھنڈاک ہے خونکی ہے آفس آیا تو یہ بچہ کہنے لگا مجھے کوئی ایسی طلب نہیں تھی کہوے کی کیونکہ کچھ دن پہلے میں آفس سے آیا ہوں چاہے پی کے آیا ہوں تو کہوے کوئی ایسی طلب نہیں تھی لیکن اس کی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا اچھا دس روپے والا کعوہ ہے یہ کہنے کہ نہیں بیس والا کعوہ ہے میں نے کہا مجھے تو زیادہ ضرورت نہیں ہے دس والا کہتے ہیں اچھا یہ آپ دس والا کعوہ پی لیں تو یہ چھوٹا سا کب اس نے مجھے دیا میں نے کعوہ پیا اس نے تھوڑے دین انتظار کیا میں نے جب پی لیا اس کو میں نے بڑھایا اور میں نے دس روپے نکال کے اس کو دے دی یہ باہر چلا گیا تقریباً ایک منٹ بعد واپس آیا یہ اور مجھے کہنے لگا جی آپ نے کتنے پیسے دیا میں نے کہا میں نے پرس نکال کے آپ کو دس روپے دیا پھر تھوڑے دیر سوچتا ہے کہتا ہے نہیں آپ نے بیس دیا میں نے کہا نہیں بھی میں نے پرس میں سے دس روپے نکال کے اس کو دیا اس نے پھر اپنی جیب کڈوری ایسے نکالے اور بیس روپے اوپر پڑے تھے اور کہنے لگا کہ نہیں یہ بیس آپ نے دیا میں نے کہا اچھا شاید بیس دیئے ہونے والا تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ چھوٹا سٹک مجھے اور دے دو دس میں نے واپس نہیں لیے وہ میں نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے مجھے دس روپے کا مزید کہوہ دے دو اس نے باکشی مجھے دے دیا وہ کہا میں اس کی ایمانداری کی دار دیتا ہوں اس کا نام عباسین ہے اور یہ کوئٹا کے نزدیک تحسین ہے کچھڑا وہاں کا رہنے والا ہے یہ ہمارے پتھان بھائی سردیوں میں ہمارے علاقے کا رکھ کرتے ہیں کچھ دوست رنے بزار میں ہوتے ہیں کچھ ڈرائی فوڈ بیٹھتے ہیں کچھ کہوہ اور چائے بیٹھتے ہیں مجھے اس بچے کی ایمانداری نے بہت متاثر کیا کہ دس دس روپے کی خاطر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر ایک دکان سے دوسری جگہ دوسری دکان اور ایک شخص سے دوسرے شخص کے پار جا رہا ہے یہ بچہ بہت کم عمر ہے لیکن اس کی ایمانداری اور نیک نامی کو میں سلوٹ کرتا ہوں ضرورت ہے اس عمر کی ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی ایمانداری کی تربیر دیں یہی کچھ ان کو سکھائیں یہ اساسہ ہے ہمارے اسلام کا ہمارے معاشرے کا اور اخلاقیات کا یہ مغز ہے شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھیں